کیا وہ اپنی بیوی کو بتایا کہ سماج میں مطلب لوگوں کو بتا دے اور اس اداروں کو بتا دے میں یہ بولتا ہوں کہ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی کو پتا چلتا ہے آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کا رییکشن کیا ہوگا بہت سارے مردوں کو لگ رہا ہوتا ہے میری بیوی کو پتا چلے گا تو وہ کوئی پھولوں کی سیج بچھا کر اپنی سوکن کا استقبال کرے گی دوسری بھی شادی کے بعد پہلی بیوی کی وہ شکل سامنے آتی ہے کہ آج بھی نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی بھی ہو سکتی دوسری بیوی پہلی بیوی جو ہے وہ ایک شکل اس کی چھپی بھی ہوتی ہے وہ اسی وقت سامنے آتی ہے جب آدمی دوسرا نکاح کرتا ہے پھر آدمی خود احران رہ جاتا ہے کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ اس حد تک چلی جائے گی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس کے لئے عذر بن جاتا ہے تو اصل جو سماج کو نہیں بھی بتایا بیوی اصل میٹر کیا کرتا ہے ایک امرتبہ پہلی بیوی راضی ہے تو پھر اتنا میٹر نہیں کرتا کہ سماج کیا بولنا ہے سماج کون ہوتا ہے بولنے والا اور سماج کے بولنے پر آدمی پر دباؤں نہیں بنتا ہے اصل دباؤں بنتا ہے اس کی بیوی پر اگر اس کی پہلی بیوی راضی ہو گئی تو اس کے لئے مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا انتاظہ غلط ہوتا اس کو لگر ہوتا ہے میری بیوی کو پتا چلے گا تھوڑا بہت روئی دھوئی کی مان جائے گی پر بیوی جب پھر وہ اپنی شکل جو دکھاتی ہے تو آدمی خود حیران دے جاتا کہ ایسی بھی ہو سکتی تھی تو اس لئے بیوی کو بتانا زیادہ ہیں شریعت بار سے نہیں بھائی شریعت بار سے آپ نہیں بتائیں آپ اعلان کرنا چاہئے نہیں کارکہ میں یہ جو سماجی مسئلہ تھے وہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آدمی سے طلاق ہی بول کر کے دیتا ہے کہ ارے میری بیوی نہیں مان رہی اس کے چار چار بچے ہیں ایون ایسے بھی مسائل میرے پاس آئے کہ دوسری بیوی سے ایک بچہ ہو گیا تو آدمی یہ بول رہا ہے کہ یہاں ایک بچہ ہے وہاں چار بچے ہیں ایک بچے کی چکر میں میں چار بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا اور چھوڑ دیا اس نے دوسری بیوی کو چھپا کر کے کیا تھا ایک نہیں کئی مسائل ہے اس لئے میں اپنی بہنوں سے نہ درخواست کرتا ہوں جو آدمی چھپ کر کے نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے اندر کرج نہیں ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو خبر دینے کی ایسے آدمی سے نکاح مت کریے میں الیجیبل نہیں ہے وہ دوسری آنکھا کے لیے ٹھیک ہے وقتی طور پر آدمی نکاح کے بعد چھپا رہے ایک بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی بات بتا دے گا یا ہفتے دو ہفتے بعد بتا دے گا ویدائی کی بات بتا دے گا پر جس کی پلاننگ میں ہوتا ہے بتانا ہی نہیں ہے سرے سے چھپا ہی کر کے رکھنا ہے ایسا آدمی الیجیبل نہیں دوسری شادی کے لیے جو اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہے اس کو پھر شادی نہیں کرنا چاہیے دوسری جی شک اس کے کلپ نکال دیجے کاشک آشیم جی انشاءاللہ ضرور اسی مسئلے کے شک ابھی دو چاہ دن پہلے ایک کال آئی تھی دو ہزار مطلب آٹھ سال ہو گئے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں ایک بچہ بھی ہو گیا دوسری بیوی سے لیکن آج تک پہلی بیوی کو بتایا نہیں گیا اس کے گھر والوں کو اگر بتایا بھی گیا یہ ہوگا ہے کہ میں نے پہلے شادی کیا تھا ابھی طلاق دے دیا لیکن اس کی شریک اب آتے اور بھی ہوتی ہے نا شک دیکھئے کیا ہوتا ہے نا بیوی کو کچھ اس کی بات کیا ہو رہا ہے کہ کبھی زندگی میں آٹھ دس سال جو ہو گئے شادی ہو گئے کبھی زندگی میں رات میں اس کے پاس کتنی آشرت ضرورت رہی ہو اس کی بچے کی ضرورت رہی ہو کہ میڈیکل پرابلم رہا ہو کبھی نہیں جا سکے کیوں ان کی پہلی بائیٹ سے ان کو در خوف لگا ہوا ہے کہ ان کی گھر والی ماریں گے ان کے خاندان والے آگے ماریں گے یا بیوی چھوڑ کر چلی جائے گی اور صرف یہ نہیں ہوتا ہے یہ مطلب ٹائم نہیں دے پا رہا ہے ٹائم پر اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا ہے پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں بھی اسسانی مل گا نا مطلب مر گئے تو پتا چلے ارین کی ایک بیوی اور تھی اب کیا اس بیوی کو وراثت میں اسسان ملے گا ابھی ہم نے رشتوں کی بات کی پوتے ہیں دادہ زندہ ہے لیکن دادہ سے پوتے کا کوئی تعلق نہیں دادی زندہ ہے پوتیوں کو پتا بھی نہیں کہ میری دادی ہے میں اسے بھی رشتے جانتا ہوں چھپا کر کے رکھا ہوا ہے پوپی زندہ ہیں چاچی زندہ ہیں پامو زندہ ہیں مطلب جو اببہ کے رشتے دار ہیں چاچا زندہ ہیں پوپی زندہ ہیں کسی سے کوئی تعلق نہیں اس کے اپنے بھائی ہیں بھائی یہ مطلب بھائیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے دوسری شادی سے بچے ہوئے ہیں تو ضائع سے یہ بات ہے پہلی بیوی کے بچے اس کے بھائی ہوئے بھہنیں ہوئیں بھائی بہنوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ شریعت بار سے اس میں بہت کبھا آتے ہیں جو شپا کر کے شادی کرنا پھر وہ بچوں کو بھی ویراثت میں عصت نہیں مل رہا ماں کو بھی ویراثت میں عصت نہیں مل رہا کوئی جانتا ہی نہیں تھا کیونکہ بھائی ویراثت میں عصت دیکھتا ہے جب جانتا ہی نہیں تھے کس کی بیوی بچیں تو کونو بھیling میں حصہ دے گا اس پھر وہ ناتباری ٹائم پر دے پا رہا ہے اور پھر ایسی عورتوں کو استحصال کرتے ہیں ایسا نہیں کی شوہر اپنی مجبوری بتاتا ہے میں نے دیکھا ہے نا شوہر جری ہو جاتا ہے اس کو ٹینشن تو ہے نہیں سماج تو جانتا ہی نہیں کی میری بی بی اپ طلاق بھی دے دے گا تو کون پوچھنے کے لیے ہے وہ جری ہو جاتا ہے بلتا ہے رہنا ہے تو رہو نہیں تو جاؤ بات مرتبہ خرچہ بھی نہیں دے رہے کیا کرے گی وہ لڑکی اس لیے ایسی زندگی میں کبھی کسی بہن کو اپنی ریکیمنڈ نہیں کروں گا کی ایسے آدمی سے شادی کرنی جورت کریں جو آپ سے نکا چھپانا چاہتا ہے وقتی طور پر چھپانا ایک الگ بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں دوسری شادی میں اتنے مسائل ہو گئے نا کہ آدمی اگر یہ بول دے کہ میں کرنے جا رہا ہوں تو کرنے نہیں دیں گے لوگ تو بات مرتبہ آدمی کے لئے مجبوری ہوتی کہ بھائی کرتے وقت وہ نکا نہیں بتا پاتا ہے کیونکہ پھر وہ کرنے ہی نہیں دیں گے لوگ آدمی کو یہ بتاتے کہ میں یہ کر لوں گا تو انشاءاللہ ہوتا اللہ میں اس کو سمال لیں پر وہ جو چھپا بھی رہا ہے وقتی طور پر وہ اس صورت میں چھپا ہے کہ اس کو پورا یقین ہے اس نے بیوی کو بتا دیا ہے بلکہ میں نے جو کہا نا کہ بعض مرتبہ جھوٹ مسئلہت کے تحت بولا جاتا ہے تو اگر جھوڑ بھی بول دے آدمی اپنی بیوی کو کہ میں کر چکا ہوں دیکھ لے ایک مرتبہ بھائی کیا رییکشن ہے تو ایسا جھوڑ جو ہے نا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کرنے کے بعد بولیں نہیں دیں میری بی بی رازی نہیں ہو رہی میں طلاق دے دوں گا طلاق دے دے رہے اس سے اچھا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنا رییکشن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے تاکہ اسی حصہ آپ سے اقدام کریں لڑکے کا کچھ نہیں جاتا ہے اس لیے وہ ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شادی میں لوگ رسک لیتے ہیں کیونکہ لڑکے کا کچھ نہیں جا رہا جو بھی جائے گا لڑکی کا جائے گا پہلی شادی میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ کتنے سارے لڑکے چرسی ہیں اور جو ہے لا پرواں ہیں پر لڑکے والے بولتے ہیں چلو شادی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس سکتا سدھر جائے گا نہیں سدھر آ تو لڑکے کا کیا گیا کچھ نہیں گیا لڑکی کے تو زندگی تباہ ہو شادی کوئی ایکسپریمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں پہلی شادیاں دوسری شادیاں ایکسپریمنٹ کے لیے لوگ کرتے ہیں کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑے دن کا مازہ مل جائے گا نہیں بھی وہ کچھ بھی تو تلاق بھی دی دیئے تو ہمارا کیا جانے والا ہے لڑکی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس کی عزت پر کلنک لگ جاتا ہے اس کو ایک دھبا بن جاتا ہے اس کی زندگی کا جس کو دھو نیفاتی ہے